لگتار سولہ گھنٹے سے شوٹنگ کر رہی ہینا خان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی ہے اور ہسپیٹل میں انہیں ایڈمیٹ بھی کروا دیا گیا ہے دراصل سامنے آ رہی خبروں کے مطابق ہینا خان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں آنن فانن میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے تو آخر ہینا خان کی طبیعت آخر کیسے بگڑی آئیے جانتے ہیں ہینا خان سے جڑی اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے آخر اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے اور ہینا خان کی اب ہیل کیسی ہے یہ بھی جانتے ہیں دراصل ہینا خان ان دنوں اپنے اپکمنگ پروجیکٹ کی شوٹنگ میں سوپر بیزی چل رہی ہیں لیکن اس دوران ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے ہینا خان نے خود اپنے فینس کو بتایا ہے کہ انہیں ماسک پہن کر سونا پڑ رہا ہے دھیر ساری دوائیاں بھی کھانے پڑ رہی ہیں ہینا خان نے اپنے انسٹرگرام سٹیٹس پر کئی ساری سٹوری شار کی ہیں انہوں نے کھلا سکیا ہے کہ وہ ایک سمیں کا خانہ بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی ہیں اور جب خانہ کھانے بیٹھتی ہیں تو وہ اس پر دھیان بھی نہیں دے پاتی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ وہ لگتار سولہ گھنٹے سے شوٹنگ کر رہی ہیں اور انہیں صحیح سے سمیں نہیں مر پا رہا ہے کہ سکون سے بیٹھ کر خانہ بھی کھا سکے اس کے ساتھ ہی ہینا خان نے بتایا کہ ان دنوں انہیں پوری رات ماسک پہن کر بھی سونا پڑ رہا ہے وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی ہیں اس لیے انہوں نے فین سے ان کی صحت کے لیے دعا کرنے کی گجارش بھی کی ہے ہینا نے دھیر ساری دوائیوں کی فوٹو بھی شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دن میں سولہ گھنٹے شوٹنگ کر رہی ہیں انہوں نے اپنی ان سٹوریز کے کیپشن میں لکھا ہے بس زیادہ کچھ نہیں اب ہینا خان کی طبیعت کے بارے میں سن کر فینس بھی پریشان ہو گئے ہیں اور ان کو جلد ٹھیک ہونے کے لیے ان کے لیے دعائیں بھی کرنے لگ رہے ہیں کول ملا کر کے فینس امید کر رہے ہیں کہ ہینا خان جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی اور پہلے کی طرح وہ فٹ ہو کر کے سوشل میڈیا پر اور باقی کے پروجیکٹس میں لوٹ آئیں گی